ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV ٹرونٹو کے شہری ایک اور برفانی طوفان کے لیے تیار ہو جائیں محکمہ موسمیات نے الٹ جاری کر دیا شہر میں پندہ سینٹی میٹر تک برفاری ہو سکتی ہے آنٹیریو کے کورونا وارث سے شدید متاثر علاقوں میں سکول کھول دیے گئے کورونا سے بچاؤں کی حفاظتی تدبیر پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کی صحت کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ چونتیس ہزار ایک سو بیاسی تک جا پہنچی حالاقت ایک کس ہزار چار سو پینتیس ہو گئی دوہا میں ہونے والی امریکہ طالبان ڈیل کو ایک سال مکمل ہو جائے گا طالبان کا امریکہ سے امن ڈیل پر مکمل عمل درامت کرنے کا مطالبہ ملہ غنی برادر کا کہنا ہے کہ اسلامی قوانین کے تحت خواتین کے حقوق کا احترام کرتے ہیں امریکہ نے اسلے سے بھرے ہوئے دو بحری جہاز پکڑ لیے ہتھیاروں کی بھاری کھیپ قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے امریکہ فاج کے اس آپریشن کے دوران فیضہ میں فوجی ہیلیکاپٹر مسلسل مشن کی نگرانی کرتے رہے امریکی فرم سے کورونا ویکسین کی اضافی تین سو میلین خوراکیں خرید لیں یورپی یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے پاس اب تین مختلف ویکسین کی دو اشاریہ چھے بلین خوراک موجود ہیں ستائیس ممالک کو اب تک تین تیس میلین خوراکیں دی جا چکی ہیں یشراج فرمز کا دو ہزار اکس میں چار فلمیں ریلیس کرنے کا اعلان شائقین کو فلموں کا بے سبری سے انتظار پرڈکشن ہاؤس کا کہنا ہے کہ ہم فلموں کے شوقین افراد کو سینما میں واپس دیکھنا چاہتے ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث کے کیسز گیارہ کروڑ چار لاکھ سے تجاوز کر گئیں موزی وارث سے امواد چوبیس لاکھ اکتالیس ہزار چوالیس ہو گئیں امبیقہ کے ہزاروں فوجیوں نے کورونا ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956 ٹرونٹو میں اس ہفتے مزید پندرہ سینٹی میٹر تک برفباری کا امکان ہے انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئے برفانی طوفان سے ٹرونٹو، ہالٹن اور پیل ریجن متاثر ہوں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو میں اس ہفتے مزید پندرہ سینٹی میٹر تک برفباری کا امکان ہے انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہر کے لیے برفباری کا الرڈ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جمعیرات کی دوپہر سے شروع ہونے والے سسٹم کے تحت جمعے کے روز برفباری متوقع ہے نئے برفانی طوفان سے ٹرونٹو، ہالٹن اور پیل ریجن متاثر ہوں گے مہرین کی جانب سے طوفان کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے برفباری کے سبب شہریوں کو دورانے سفر مشکلات پیش آ سکتی ہیں شہر میں شدید برفباری کے بعد صفائی سترائی کے کام چاری ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ فروری کے آخر میں شہر میں سردی میں کمی واقع ہو سکتی ہیں انوائمنٹ کینیڈا کے مطابق جمعے رات کے روز شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دن کے آقات میں منفی دو جبکہ رات کے آقات میں کم سے کم منفی چھے تک جا سکتا ہے اسکول بورٹ ٹورنٹو کے مطابق پیل اور یارک ریجن میں کچھ اسکول کھل گئے ہیں اور طلبہ کے لیے نئے تعلیمی سیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹیریو کے کرونا وائرس سے شدید متاثرہ علاقوں میں اسکول کھل دیا گئے ہیں اسکول بورٹ ٹورنٹو کے مطابق پیل اور یارک ریجن میں کچھ اسکول کھل گئے ہیں اور طلبہ کے لیے نئے تعلیمی سیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے صوبے میں جنوری سے طلبہ کے لیے آن لائن تعلیمی نظام قائم کیا گیا تھا جو اب بھی کام کر رہا ہے تاہم جو طلبہ اسکول آنے کے خواہش مند ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پہلے اپنے اسکول سے رابطہ کر کے اسکول کھلنے کی ٹائمنگ معلوم کر لیں کیونکہ موسم کی صورتحال کی وجہ سے اسکول کسی بھی وقت بند کیے جا سکتے ہیں حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسکولوں میں سپٹومیٹک ٹیسٹنگ کو بڑھایا گیا ہے جبکہ کرونا سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا پبلک ہیلت ایجنسی کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کرونا وارث کی دو نئی اقسام کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں جو برطانی اور امریکی ریاست کالیفونیا میں سامنے آئیں تھیں اور یہ عام کرونا وارث سے زیادہ خطرناک ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ چونتیس ہزار ایک سو بیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اکیس ہزار چار سو پینتیس ہو گئیں جبکہ سات لاکھ اناسی ہزار سات سو ایک سٹھ افراز سہتیاف ہو چکے ہیں پبلک ہیلت ایجنسی کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی دو نئی اقسام کی مانیٹرنگ کر رہی ہے جو برطانیہ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سامنے آئی تھی اور یہ عام کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے اس حوالے سے و ایچ او اور اپنے عالمی شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کیو بیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھتر ہزار نو سو ستاسی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار دو سو اٹھاون تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ اٹھاسی ہزار پانچ سو تیراسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار سات سو انتیس ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں ایک لاکھ انتیس ہزار چھ سو پندرہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سترہ سو اٹھانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں چہتر ہزار سات سو دس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو سترہ ہے طالبان کے رہنما مولا عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ امریکہ امن ڈیل پر مکمل عمل درامت کرے اور افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء یقینی بنائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کہ امریکہ امن ڈیل پر مکمل عمل درامت کرے اور افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء یقینی بنائے مولا عبدالغنی برادر نے امریکی عوام کے نام کھلے خط میں کہا ہے کہ طالبان افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کی تلاش امن مہائدے پر عمل کرنے کے لیے پورزم ہے خط کے مطن میں ان کا کہنا ہے کہ قطر میں سیاسی دفتر کھلنے کے بعد اغوان سیاسی حل کی جانے پہلا قدم اٹھایا ہے مولا عبدالغنی برادر نے کہا کہ اغوان عوام اسلامی حکومت اور امن سلامتی کو بین اغوان مذاکرات کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ دوہا میں ہونے والی امریکہ طالبان ڈیل کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے اور امریکہ اس امن ڈیل پر مکمل عمل درامت کرے خط میں مزید کہا گیا کہ ہم اسلامی قوانین کے تحت خواتین کے حقوق کا احترام کرتے ہیں امریکی افواج نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے ممکنہ طور پر سومالیا کے راستے یمن منتقل کیے جانے والے خطرناک ہتیاروں سے بھرے دو بحری جہاز قبضے میں لے لئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی افواج نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے ممکنہ طور پر سومالیا کے راستے یمن منتقل کیے جانے والے خطرناک ہتیاروں سے بھرے دو بحری جہاز قبضے میں لے لئے ہیں امریکی بحری بیڑے کے مطابق سومالیا میں ساحل کے نزدیک ہتیاروں کی بھاری کھیپ قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق بحرین میں تیونات پانچ میں امریکی بحری بیڑے نے پوج اور کوسٹ گارٹ کی مدد سے بحرین ہند میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے دو بحری جہازوں سے خطرناک اسلحے کی بھاری کھیپ پکڑ لی ہے ضبط کیے گئے اسلحے میں ہزاروں کلاشن کوفیں، خلقی مشین گنیں، نشانچیوں کے استعمال میں آنے والی بھاری رائفلیں اور بڑی تعداد میں راکٹ گرنیڈز شامل ہیں امریکی حکام نے تاحال بازابطہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ یہ اسلحہ کہاں سے کس ملک اسمگل کیا جا رہا تھا تاہم ایک امریکی دفاعی افسر نے شناخ ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی خبریسہ ادارے کو بتایا ہے کہ بعض اشارے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسکورہ ہتھیاروں کی کھیپ خلیج ادن کے راستے یمن کی جانب رواندوہ تھی امریکی افواج کے اس آپریشن کے دوران فیضہ میں پوجی ہیلیکاپٹر مسلسل مشن کی نکرانی کرتے رہے یورپی یونین نے امریکی فرم سے کرونا وائرس ویکسین کی اضافی تین سو میلین خوراکیں خرید لیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں یورپی یونین نے امریکی فرم سے کرونا وائرس ویکسین کی اضافی تین سو میلین خوراکیں خرید لیں یورپی کمیشن چیف وان ڈیریلین نے ڈبلن میں گفتگو کرتے میں کہا کہ یورپی یونین کے پاس اب تین مختلف ویکسین کی دو اشارہ چھ بلین خوراک موجود ہیں یورپی یونین ستمبر تک ستائیس ممالک کے ستر فیصد باشندوں کو ویکسین فراہم کرے گی وان ڈیریلین نے مزید کہا کہ یورپی یونین کے ستائیس ممالک کو اب تک تین تیس میلین خوراکیں دی جا چکی ہیں یورپی یونین کے بائیس میلین افراد کو پہلی اور سات لاکھ افراد کو دوسری خوراک دی جا چکی ہے یش راج فلمز نے اپنی آفیشل ٹویٹ میں فلم دیکھنے والوں کے لیے بڑی خبر دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا پرڈکشن ہاؤس روہ سال ریلیز ہونے والی فلموں کا اعلان کر رہا ہے کیونکہ ہم فلموں کی شوقین افراد کو سینما میں واپس دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے وزید جانتے ہیں مشہور بھارتی فلم پرڈکشن ہاؤس یش راج فلمز نے روہ سال چار فلمیں ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے یش راج فلمز نے اپنی آفیشل ٹویٹ میں فلم دیکھنے والوں کے لیے بڑی خبر دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا پرڈکشن ہاؤس روہ سال ریلیز ہونے والی فلموں کا اعلان کر رہا ہے کیونکہ ہم فلموں کے شوقین افراد کو سینما میں واپس دیکھنا چاہتے ہیں یش راج فلمز کی ٹویٹ کے تحت روہ سال ریلیز ہونے والی فلموں میں پہلی فلم سندیب اور پنکی فرار ہے جس میں ارجن کپور اور پرینیتی چوپڑا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں فلم 19 مارچ کو ریلیز کی جائے گی دوسری فلم سیف علی خان اور رانی مکھر جی کی ہے جو کہ بنٹی اور ببلی کا سیکوئل ہے فلم 23 اپریل کو ریلیز کے لیے پیش کی جائے گی تیسری اور بڑی فلم جس کا سوشل میڈیا پر کافی چرچہ بھی ہے وہ رنبین کپور، وانی کپور اور سنجدت کی فلم شمشیرہ ہے جو کہ 25 جون کو سینما گھروں کی زینت بننے جا رہی ہے 27 اگس کو ریلیز کی جانے والی چوتھی اور آخرے فلم جائیش بھائی جوردار ہے جس میں مرکزی کردار رنویر سنگھ ادا کریں گے امریکہ کی ہزاروں فوجیوں نے کرونا ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا فوج کی بعض یونٹس میں صرف تین فیصد حلکاروں نے ویکسین لگانے پر رضا بندی ظاہر کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد گیارہ کروڑ چار لاکھ پینتیس ہزار آرٹھ سو پانچ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات چوبیس داکھ اکتالیس ہزار چوالیس ہو گئیں جبکہ آرٹھ کروڑ تیرپن لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو آرٹھ کرونا مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے کروڑ چوراسی لاکھ تیرپن ہزار پانچ سو چھبیس ہو چکی ہے امریکہ کے ہزاروں فوجیوں نے کرونا ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا ہے فوج کی بعض یونٹس میں صرف تیس فیصد اہلکاروں نے ویکسین لگانے پر رضا مندی ظاہر کی ہے جبکہ دیگر یونٹس میں یہ تعداد کہیں پچاس اور کہیں ستر فیصد ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ چھپن ہزار اٹس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ نو لاکھ پچاس ہزار دو سو ایک ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس دو لاکھ بیالیس ہزار ایک سو اٹھتر زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 99,89,276 تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد 81,446 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 41,12,151 ہو چکی ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث امواد کی تعداد 1,18,933 ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد 40,17,185 ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 27,738 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 26,9,369 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 49 نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 64,45 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,73,702 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی daily canadian new's bulletin in hindi and urdu only at tag tv tag tv updates you about corona situation in canada and around the globe